موسیقی آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں سوامی نالینا نند جی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بہت بہت سواگت آپ کا خوشحام دیتا آپ کی بہت آبھار آپ کا ہمارے لئے سوامی صاحب خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کینیڈا تشیف لائے امریکہ سے اور آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کینیڈا آپ آتے رہتے ہیں یہ آپ کا پہلا دورہ ہے جی میں کینیڈا تیسری بار آ رہا ہوں آئی سٹارٹڈ لاسٹ ہیر اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے اور سنبھوت آنے والے سمیں میں جاری رہے گا بہت بڑیہ بات ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ بتایا سوامی جی امریکہ میں آپ کب سے ہیں مجھے امریکہ میں ساڑھے آٹھ سال ہو گئے ہیں جی اور ساڑھے آٹھ سال سے now i've pursued my permanent residency اور امریکہ میں ہی ستھائی آشرم ہے اور وہیں دھرم پرچار کے قرمے لگے ہوئے ہیں بہت بڑیہ اور میں سوامی جی یہ دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا بڑا پروفائل ہے آپ سی اے او ہیں ایٹرنل وائس مریلینڈ کے سی اے او ہیں ایٹرنل وائس فلورڈا کے اس کے ساتھ ساتھ اوفیشل پریچر آف شیوالایا ہے جو ٹیمپل آف گریٹر باسترن ایریا ہے پھر ہیڈ پریچر ہیں آپ ویجینیا میں شیرم شرن شرم شرن پھر اوفیشل چیپلین یونیورسل لائف چرچ میں ہے ساری کمیونٹیز کو آپ سرف کر رہے ہیں سیوہ دے رہے ہیں جو درما کا میسج ہے کہ سب کا بھلا سب کی خیر یہ آپ کر رہے ہیں تو اتنے تھوڑے سمیں میں ایٹرن ہاف ایر میں آپ نے اتنا بڑا وہاں پہ سمیں کا پروفائل کیسے ڈیویلپ کیا دیکھئے پرات میں تمہیں کہوں گا کہ ایشوڑک رپا اور ایشوڑک رپا کے بینا تو کچھ بھی سمبھو نہیں ہے اور واسطوکت آئیے ہے کی سناتن دھرم کے پرچار کے لیے اور جب میں میرے کا آیا یہاں سے پہلے میری ایک شرط تھی یہاں کے ارگنائزر سے کہ ساتسنگ روز ہونا چاہیے تو یہاں کے ارگنائزرز نے میرے کو کہا کہ سوامی جی this seems to be quite impossible because this is all working class people from monday through friday they are busy nurning their bread and saturday and sunday is the one that's available for preaching and congregation so then this country is not made for me i must return back but آپ کو میں تاریس صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے میں ساڑے آٹھ سال سے امریکہ میں آیا ہوں not a single day we start preaching ساڑے آٹھ سال 365 days there were days when i did three sermons in a day three satsangs in a day but there was not a day without a satsang in the entire term of eight and a half years beautiful beautiful بہت بڑی بات ہے اسی اسی ہارڈ ورک کی بدولت ہے کہ یہ سبھی سنستھائیں کھڑی ہوئیں آشرم بھی بنا اور ان سب سنستھاؤں کے مادیم سے پروپکار کے کام بھی ہو رہے ہیں جو آپ کا آشرم ہے جی وہاں پہ devotees کی جو جو ایک طرح سے numbers ہیں in terms of numbers کیا situation ہے روز مر رہا کے ستسنگ میں تو قریبا ستر رسی لوگ سو لوگ روز آتے ہیں اور باقی جب کہیں آشرم سے باہر بھی ستسنگ ہوتے ہیں مندروں میں گردواروں میں اور اور بھی community centers میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ماترا اور بڑھ جاتی تو it depends کہیں کہیں تو کارکرموں میں مندروں میں پانچ سو لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں ساتھ سو بھی ہوتے ہیں اور کہیں سو بھی ہوتے ہیں تو ساتھ سنگھ رنز ایری دی 365 دی ڈا بھیک آپ نے پی ایش دی کی ہوئی ہے سیکریٹ گیتا اور گرو گراند ساپ کی جو ریشنشپ ہے ستونٹ اف کمپاریٹو ستیڈی ٹھیک تو اس کے بارے میں ہمارے ویوڈس کو کھو تھوڑا سا باتاییے میرے ہردے میں ایک بہت جیگیا سا تھی جی when I was in 8th grade in my school there was a Punjabi book language so there was a shabad from گرو گراند ساہب گراند ساہب is talking to the Lord پرماتما سے تانگر نانک سچے پادشا پکار کر رہے ہیں کہ خوراسان افغانستان کے پار سے جم کر مغل چڑھایا ایٹی مار پئی کر لانے دیں کی درد نہ آیا اتنے لوگوں کی ہتیا ہوئی ہے پرماتما تیر کون پر دیاء نہیں آئی اس شبد نے میرے اندر ایک inquisitive پیدا کی ایک جگیاسا کو trigger کیا ایک بہت من سے ایک جذبہ اٹھا کی مجھے تانگر گریند صاحب کا ادھیان کرنا ہے I must read it and get into this very beautiful philosophy given by تانگر نانک سچے پادشا because ہی ایک دنیا کا رہبر ایک انسانیت کو اٹھانے والا ایک رہبر آیا ایک ایک پرماتما کا روپ آیا یہ سب پڑھ کے جو ایک اندر vibration پیدا ہوتی تھی اس vibration کو satisfy کرنے کے لیے اس positivity کو تانگر گراند صاحب سے پانے کے لیے جذبہ آیا پھر کہیں پنجاب کے حالات بگڑ رہے تھے اور انسان انسان سے فرق ماننے لگ گیا جو بدھی میں دماغ میں لیکن دھرم شاستروں میں نہیں پھر ایک اندر جی گیا سائی کی کی کیون نہ جو میں نے تانگر گراند صاحب سے پایا اور جو میں نے بھگوت گیتہ سے پایا اس کو جوڑ کر ہم انسانیت کو ایک common terms پہ لے ہیں الگ الگ بیان کریں گے تو فرق آئیں گے اور commonality نکال لیں گے سب ایک ہو جائیں اور اسی چیز نے انسپائر کیا بھگوت گیتہ اور گراند صاحب کو comparative studies میں اس کو compare کر کے اس کی similarity کو نکال کے ہم انسانیت کو کہیں دیکھو ایک ہی بات ہے ہمارے سنسکرط میں ایک شلوک آیا ہے ایکم ست وپرا بہودا ودنت ست ایک ہے truth is one الگ الگ لوگوں نے اسے الگ الگ بھاشا میں کہا لیکن ست کبھی بدلہ نہیں گرگراند صاحب نے بھی وہی ست کہا بھگوت گیتہ نے بھی ست کہا پاک قرآن شریف نے بھی ست کہا جن ستروں میں بھی وہی ست ہے دھم مپد میں بھی وہی ست ہے لیکن interpreters نے اس کو غلط interpret کر اس کی commonality نہ نکال کر اس کے differences کو سماج کو دکھایا جس سے انسانیت جدہ ہو گئی انسانیت کو جدہ کرنے کی جگہ انسانیت کو ایک کر دیں تاکہ جیسے گرگراند صاحب میں آیا ہے مانس کی ذات سب ایک کے پہچان وہ انسان کی ذات ایک ہی ہے کہ وہ انسان ہے اور اس سے بڑی خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے اور یہ گرگراند صاحب سے آ رہی ہے ہمارے تک بھگوط گیتہ سے آ رہی ہمارے تک تو ان دو شاستروں نے ایسا دھیان کھیچا کہ ساری زندگی ان دونوں کو سمجھ جی ابھی تک جتنی بھی پرماتما ہونے دی ہے بھی تک I'm 42 اور ایشور کھرپا سے 29 years of learning experience ہے اور I'm still a seeker I'm still a student and I will always want to be a student سوامی جی یہ آپ کی بہت ہمبل نیس ہے اور آپ نے جو باتیں کی مجھے بلے شاہ کا پنجابی کا ایک شیر کہہ لیجی یاد آ رہا جدگل سمجھ لئی تیرولا کی اے رام رحیم تیرولا کی تو آپ نے بھی وہ پی ایش ڈی کا پورے سفر تھا اس میں یہی بات سمجھی جو بلے نے سمجھ جی یہ سب تو ایک ہی ہیں نام ہیں جی تو جو آپ نے ابھی یہ بتایا کہ وہ جو ایک correlation تھا between گرگراند صاحب اور سیکرڈ گیتہ وہ commonalities جو تھیں اور جو اس کا essence تھا وہ اتنا رچا دینے والا تھا کہ آپ اس میں رچتے چلے گئے بستے چلے گئے تو اس ساری صورتحال کو آج کے امریکہ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اپنی جو آپ کی perception بنی ہے آپ کی پی ایش ڈی آپ کی پریچنگ آپ کی spiritualism کی بنا پر اس جرنی کو آپ یو ایس ای میں رہتے ہوئے کینیڈا ہم آپ کے ساتھ ہیں کیسے آگے لے کے اس بلے شاہ صاحب کے پرتی بڑا جھکا ہوئے اور ان کے کلام کی یاد آتی ہے پڑ پڑ آلم فازل ہوئے ہیں کدھی اپنے آپ پڑھنے آئی نہیں جا جا وڑدا مدر مسیتے کدھی اپنے اندر تو بڑیا ہی نہیں نفس روز باہر شیطان لڑدا کدھی اپنے آپ لڑیا ہی نہیں بلے شاہ سمانی اڑ دی ہیں فردہ کار بیٹھا انہو فردیا ہی نہیں کیا بات سو اندر ہے جی انہو فردنا بہت ضروری ہے جی 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 اپنی یاترہ کر سکیں اپنے انتر کے جذبے کو اس سسائیٹی تک لا سکیں اور سیلف ریالیزیشن کی اور اس دنیا کو موڑ سکیں تو ہم صرف اپنے اوپر احسان نہیں ساری دنیا پہ احسان کریں گے اور امریکہ ہو یا کینیڈا ہو انسانی فطرت تو یہ تو انسان کی فطرت کو بدلنا بہت ضروری ہے اور جب انسان اپنی فطرت بدل لے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو ہمارے شاستروں میں وسودیو کٹم بکم کی دھارنہ سے درش آیا گیا یہ وسودہ یہ دھرتی وسودیو وسودہ دھرتی کو کہا اور کٹم بکم یہ دھرتی کے سب لوگ ہمارے کٹم بھی ہیں اسی آدرش اور مریادہ کو لے کر آگے چلنے کا ایک من میں نشجہ ہے آگے تو اس کے ہاتھ ہے ہم کرم کر سکتے ہیں کرمن واد کار اس تے ما پھل شکر آج اور فل دینا تو اس کے ہاتھ میں ہم اپنا کرم کرتے رہیں گے جی عشور جس طرح نوازے گا اس کی رضا میں راضی ایک دو باتیں اور مجھے پتہ آپ کے پاس بہت کم سمیں ہے لیکن جاننا چاہتے ہیں ہندوت ایک خوبصورت فیلنگ کا دھرما سناتانی سسٹم ہے میں کہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی بڑا سسٹم ہے جو ہمارے پلینٹ پہ چھایا ہوا ہے لیکن انفرچنیلی ہم کچھ سالوں سے دیکھتے ہیں امریکہ میں ایون کینیڈا میں ویسٹرن ورل میں ہندوت ہندوتو کے نیگٹیو کانوٹیشن پروپگینڈے کے طور پر بنا دیئے تو آپ ہمارے ویوز کو کیا بتانا چاہیں گے کہ ہندوتو ہے کیا بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا جی اور اس اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دینے کو کسی اور نے آج تک لے نہیں کیا ہندوتو نے دیا اور کرونا اور پریم تین صدحانتوں کو سب سے پرمک رکھا دیا ایک چینٹی بھی مر جائے ہمارے سے ہم پرماتما سے سوری فیل کرتے ہم شما مانتے ہمارے سے ایک چیٹی مر گئی کسی انسان کو مار کرنا کسی کی توہین کرنا کسی کا مان کرنا یہ بھی ہمارے سے ہو جائے تو ایک پاپ ہے گناہ ہے ہم لوگوں نے بچپن سے سیکھا ایک دوہا بہت پاپلر رہا قطہ ست سنگو میں دیا دھرم کا مول ہے پاپ مول ابھیمان دیا دھرم نہ چھوڑیے جب تک گھٹمے پران اگر کوئی ہندویزم کو جاننا چاہتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں compassion and kindness اور ایک شلوک جو میں as a synopsis on ہندویزم سب جگہ دیس پر دیس میں جا کر سب کو سناتا ہوں آج کسی سکھ بھائی کو پوچھنا ہے دھرم کیا ہے تو کہا جائے گا جی ایک مسلمان بھائی کو پوچھیں گے پاک قرآن شریف کو فالو کر ایک عیسائی کو پوچھیں گے جن سوطر کو فالو کر اگر آپ ایک ہندو کو پوچھیں چار وید چھ شاستر اٹھارہ پران دس گیات اپنشد قریبا ایک سو اٹھ اپنشد بارہ درشن بارہ سمرتیہ اتنا کچھ اگر میں اپنے بچوں کو کہوں آپ فالو کرو تو وہ کہیں گے we are confused ان کے پاس ایک گرند ہے ہمارے پاس اتنے گرند کیوں آج یہ بہت بڑی confusion کا آدھار بن گیا ہے اور میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادیم سے بہت آبھار ابھی وقت کروں گا ٹی وی کا اور ہمارے میرے بہت آدھر نی اور میرے بہت آدھر کے پاتر شریف گورا صاحب جنہوں نے مجھے آج یہ موقع بخشا کی ہندوت و کو آپ اپنے بچوں کو ایک شلوک میں سمجھا سکتے اُس کے four fundamental principles ایک شلوک ہے شانتم تُسْتَم پَوِتْرَمْ چَ سَانَنْ دَمِتِ تَتْوَتَحَ جیوانم جیوانم پرہور بھارتی یا سُسَنْسْكْرِتَو آپ کو ہندوستانی سبھیتہ آپ کو ہندوتو کو ساناتن دھرم کو سمجھنا ہے تو چار fundamental principles سے سمجھا جا سکتا ہے سب سے پہلے شانتی peace peaceful behavior anything that correlates to any kind of disturbance is not our part we always have to maintain peace in any given circumstance or situation شانتم تُسْتَم is contentment contentment کو پیدا کرنا اور contentment لا کے اپنے کو جو پرماتما نے میرے اپنے کرم سے دیا اس میں satisfied رہنا دوسرے کی اور درشتی نہیں رکھنی دوسرے کی اور اپنی نظر نہیں رکھنی یہ بڑا ضروری ہے تو تُسْتَم پاویترم is inner and outward purity inner is first ہمارے یہاں جب کرمکانڈ کرتے ہیں تو ایک منطر بولتے ہیں پاویتر پاویتر سروا وستان گتو پاویتر یہاں سمریت پندری کاخشم سا باہی آب بھیان ترہ شچی باہر کی اور اندر کی شدھی یہ بہت ضروری من صاف ہونا چاہیے من چنگا تو کٹوتی میں گنگا تو من صاف نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں زمیری نہیں انسان کا تو کچھ بھی صاف نہیں تو پاویتر ترہ شدھی اور fourth element ہے bliss آنند سکھ اور دکھ سے اوپر تو ہندوت کو چار ورڈز explain کر دیتے بولے جیوانم جیوانم پراہر بھارتی سوسنس کرتو بھارتی سبھیتا اور یہ جیوان جینے کا طریقہ یہ زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چار fundamentals پر بیسٹ رہے وہ ہے شانتی peace تشتی contentment پاویتر تا پوریٹی اور fourth ہے آنند bliss eternal bliss تو ہندو تو ان چار چیزوں پر آدھارت ہے اور یہ چار چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی ہندو کو نہیں چاہیے ہوں گی کسی مسلمان کو نہیں چاہیے ہوں گی کسی جینی پارسی بود کو نہیں چاہیے ہوں گی یہ چار چیزیں ایسی ہیں شانتی ہر انسان کو چاہیے contentment ہر انسان کو چاہیے purity ہر انسان کو چاہیے اور سب سے بڑا آنند bliss ہر انسان کو چاہیے تو جو چیز universal ہو جائے جو ایک کلٹ یا کسی ایک انسان کی بات نہیں کر رہا وہ ہندو تر ہے جو for humanity at large ہے جو سب کے بھلے کے لیے سب کے کلیان when adopted blessed anyone irrespective of who they are from where they belong to بہت خوبصور ڈھنگ سے آپ نے ہمارے ویورز کو ہندو تر کی جو فیلوسفی کا اس سنس ہے وہ سمجھایا آخر میں دو ایک باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر سوامی جی آپ کو امریکہ میں جہاں پہ رفلی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہندو آہ background کے لوگ minimum four million کے قریب رہتے ہیں بہت ساری organizations ہیں اور آپ بھی وہاں پہ بہت بڑی کام کر رہے ہیں تو آپ کو journey of ہندو in امریکہ آنے والے دنوں میں کیسا دکھ رہا ہے بہت سندر سوال جی آپ میں جوتشی تو نہیں ہوں کی prediction کروں لیکن اپنے انبھو سے ایک بات ضرور کہ سکتا ہوں کی جب کو ہرٹ کیے بینا based on fundamental principles of what the four factors we just discussed based on that جب یاترہ کرتا ہے سفر کرتا ہے تو اپنے لقش پہ چلتے رہنے سے کامیابی نہیں ملے گی میں اس چیز کو مانتا نہیں ہو جی وہ ہندوستان میں گانا گایا جاتا ہے ہم ہوں گے کامیاب ایک دن وہ ایک دن دیکھنے کے لئے زندہ رہنا چاہتے ہیں جس دن اس فلسفی کو اس بہت سندر سدھانت کو جس کو ہم سنات دھرم اور ہندوستو کہتے ہیں اس کو ہم دیکھ پائیں گے جہاں ہم نے پرسیو کیا تھا یہ جگد گرو بنے گا اور وہ جگد گرو ہو گا کیونکہ اس کی فلسفی اتنی سندر ہے اس کے فنڈیمنٹل اتنے کلیر ہے ہم سکرین پہ سوامی جی آپ کی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہیں جی ضرور وہ آپ سے رابطہ کر سکیں آخر میں ہمارے ویورز کو بتائیے کہ کیسے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں خاص اور پاس شرم کے حوالے سے آپ کی تیچنگ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خاص پیغام ہے کنکلوڈ کرتے ہوئے آج کی بات چیت ہمارا ایک فیس بک پیج ہے ایٹرنل ووائس اور ایک یوٹیوب چینل ہے ایٹرنل ووائس اس پر ست سنگ روز لائیو ہوتے ہیں پرتی دیوست اور we ویب کنیڈا میں بھی we are registering a non profit known as eternal voice تو eternal voice dot net is our website اور وشو کے لیے ایک سندیش میں ضرور دینا چاہوں گا ایک شلوک ہے شاستر سے جو میری زندگی کا مقصد بنا وہ شلوک ہے جو مجھے اپنے لیے اچھا نہیں لگتا وہ میں کسی تو بس زندگی کو اسی پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں خود کے لیے اچھا نہیں لگتا ہم کسی دوسرے کو نہ کہیں tolerance لائیں patience لائیں acceptability لائیں اور tolerance patience اور acceptability کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ انسان بن کے جیئے یہ بڑا ضروری ہے نہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا بہت ہی سندر اور یونیورسل میسج آپ نے دیا سوامی جی ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں سمیں دیا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اس کینیڈا یاترہ کے دوران سینکڑوں لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس سمیں کی بھی کمی تھی لیکن آپ نے ہمیں بھی چنا وقت نکال تاکہ آپ کا میسج اور لوگوں تک پہنچے بہت 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 دنیوا آپ کا بہت بہت شکریہ تینک یو ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ سوامی نالنہ نام گیری جی کی ہم نے یہاں ٹی وی سکرین پہ ان کے حوالے سے ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی سوامی جی سے ان کے آفس سے آپ رابطہ کی جی اور سوامی جی کا جو مشن ہے وہ ہندو طور کی جو خوبصورتی ہے وہ دنیا کو خاص طور پر امریکہ میں رہتے ہوئے بتانا بھی ہے اس کے ساتھ جو من کی صفائی کا کام ہے ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر اس میں بھی سوامی جی اور ان کی ٹیم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ بھی ان کے ساتھ جڑی ہے آج کی خصوصی بات چیت دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ